السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈی نیو ویلوگ آج ہم آپ سے علو پیاس کی کچوریاں شیئر کرنے والے ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتی ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسے لگی ریسیپی شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس کو ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں جوائن ایٹ کر دیں گے تھری ٹی سپون ہم اس میں گھی ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اگر اس طرح مٹھی میں آٹا بن جائے تو سمجھیں آپ نے پرفیکٹ طریقے سے گھی مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کی ڈو بنا لیں گے تو سمجھتا کی شکا rat پانی کچھتا کی میں شہید پانی کچھتا کی 늘 mutہ 맑ی کچھتا کی تھب کچھتا کی مکس کردے chybalas Eachخixe tras حاصلی اقوی کچھتا کیуют مians خبwright 手 کی محد primeiro اچھی طرح سے ہم نے ڈو بنا لیے اب ہم اس کے اوپر آئل لگا کر پندرہ منٹ کیلئے ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اور دوسری طرف ہم نے آلو بوائل کر لیے اور ان کو میش کر لیا ہے ہاف کے جی آلو ہم نے بوائل کر لیے تھے اور ساتھ ہی ہم نے زیرہ اور سابو دھنیا بھون کر اس کو موٹا موٹا پیس لیا ہے اب ہم کچوری کی سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے کڑائی لے لیا اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا زیرہ ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے ایک درمیانی کٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی سپون ہم اس میں ہارف تی سپونن ہلدی ایٹ کر دیں گے ہم اس میں ہم اس میں لار مرش کے سوائی ایٹ کر دیں گے اور ہم اس میں چلی فلاکس ایٹ کر دیں گے اور زیرہ اور سابو دھنیا جو ہم نے پیس لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح م role کر لیں گے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں آلو ایٹ کر دیں گے میش کیے ہوئے اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اب ہم اس میں دنیا کٹا ہوئے اس میں آٹ کر دیں گے اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر دیا اب ہم فلیم آف کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے نمک ہم نے اس میں سکپ کر دیا تھا وہ بھی ہم ون ٹی سپون اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اور ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں ہماری ڈو کو پندر منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایک ہی سائز کے پیڑے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے اسی طرح ایک ہی سائز کے ہم سارے پیڑے بنا لیں گے اب ہم اس ٹفنگ کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا لیں گے جو ہم نے پیڑے بنائے اس سے چھوٹی ہم بالز بنا لیں گے سب سے پہلے ہم نے پیڑا لے گیا اور اس کو کناروں سے ہم پتلا کر لیں گے اس طرح اب ہم اس کے درمیان پیڑا رکھ دیں گے اس طرح پھر ہم پیڑے کو بند کر دیں گے اب ہم اس کو میڈ سینٹر میں سے دبائیں گے تاکہ سٹفنگ پھیل جائے یہ کچھ ہم نے اسی طرح ریڈی کر لی ہے موسیقی کچوریاں ہم نے ریٹی کر لیے ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے اب ہم نے کڑھائی لی لی اور اس میں آئل ڈال دیا ہے اور فلیم ہم نے آن کر لی ہے ہم آئل زیادہ کرم نہیں کریں گے تھنڈے آئل میں ہم کچوریاں ڈالیں گے اس کے لو فلیم پر ہم اس کو بنائیں گے پندرہ منٹ تک ہم اس کو پکھائیں گے آٹھ سے دس منٹ تک ہم ان کو پکائیں گے اس کے بعد ہم ان کو پلٹ لیں گے آئل گرم ہونے کے بعد کچوریاں خود ہی اوپر آ جائیں گے پھر آپ اس طرح آئل اس کے اوپر ڈالتے رہیں ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے ماشاءاللہ تھے اچھا کلار آ چکا ہے ہماری سچوریوں کا یہ دیکھیں اب ہم ان کو دوسری سائٹ سے پکا لیں گے دوبارہ سے ہم نے کچوریوں کی سائٹ چینج کر لیے ہماری کچوریاں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے مزید کچوریاں ہم اسی آئل میں فرائے کر لیں گے ساری کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے کرسپی اور ٹیسٹی کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں آپ اسے چٹنی اور کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست لوگ کھا رہی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں رکھیں اپنی دعاوں میں آپ تب تک کے لیے اللہ حافظ